مولا علی نے سجدہ کیا ایسا سجدہ جس کی کوئی مثل و نصیر نہیں دیسا اندیس بھی رمضان کی سبا دوسرا سجدہ مولا حسین کا سجدہ اور اسے عشور کا سجدہ تیسرا سجدہ چوتھے امام کا شمان غریبہ کا سجدہ شکرن اللہ شکرن اللہ اللہ اکمہ چوتھے امام کا سجدہ اس عالم میں کوئی سجدہ کر سکتا ہے یہ مطلب آئیے ہاتھوں میں ہرکڑیا ہو تو کوئی خوبون کے لیے ہاتھ اٹھا سکتا ہے کمر میں لنگا ہو تو کوئی رکو میں جا سکتا ہے اگر پیروں میں بھیڑیا ہو تو کوئی تشہود کے لیے بیٹھ سکتا ہے دلے میں توف ہو تو کوئی سجدہ کر سکتا ہے مگر اللہ مولا چوتھے امام جب سجدے میں کوئی خودرت پتار ہوتی انتا سید ناملین انتا سید ساگرین شام غریبہ بی بیوں نے طرقہ کیسے کیا جب ساروں سے چازرے ہی تھی نماز شب شہزادی سینک نے پڑی ہے شام غریبہ ان کی بیٹی ہے شہزادی فاطمہ زہرہ جو شکر کا سجدہ عشان کی نماز کے بعد کرتی تو فجر کی عزان تک فجدے میں رہتی فجر کی عزان کا وقت آتا تو شہزادی سجدے سے سر اٹھا کر کہتی ہے اے اللہ تُو نے رات کتنی چھوڑکی بنائی ہے اور اس عالم میں جب پہلو پر دروازہ کی رات ہاں اس پر کے عالم میں بھی شہزادی فاطمہ زہرہ کی ایسے سجدے ہوا ان کی بیٹی ام المصائب نے شام غریبہ نماز پڑی ہے نماز شب پڑی تو کیسے بغیر چادر کے نماز نہیں ہو بغیر چادر کے نماز نہیں ہو ایک اور بی بی کا ذکر کرو شہزادی ماس میں خود جب ساتوے امام کو خید کیا گیا تھا کمچنی سے ضعیبی تک امام خید کے رہے ساتوے ایسا خید خانہ جس میں امام مکمل کھڑے بھی نہیں ہو سکتے تھے اسی لیے کمر میں درد ہو جو ساتوے امام اور نوے امام کے وزیر سے دعا مانگی جائے دعا چند مستقاب ہے اور دیاروے امام اسی لیے کہ انہیں ایسے خید خانے میں خید کیا گیا تھا جہاں پر وہ امام کھڑے بھی نہیں ہو سکتے تو ساتوے امام خید میں ہے تو دھر میں اتنی گھڑت آگئی تھی کہ بی بی کی سکرہ بہنے ماس میں خون کی ایک کے بعد ایک نماز پڑھتی تھی کیوں ایک کے بعد ایک نماز پڑھتی تھی اسی لیے کہ دھر میں ایک ہی چانٹر تھی